ویلکم فرنڈ سواگت ہے آپ کا اب بھی ہلتی اینلی ویلتی یوٹیوب چینل پر پھر ایک نئی اور فریش ویڈیو کے ساتھ دوستو جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی دوسری لہر لوگوں کے لئے کہہر بن کر آئی ہے ایسے میں جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں ان کا خطرہ سامان میں مریضوں کے مقابلے دیڑ گناہ بڑھ جاتا ہے دوستو کیونکہ اگر ہم اس بات پر نظر دالیں کہ ایسی کونسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جن کے مریض کورونا کے ہائے رسک کٹیگریز کے لسٹ میں شامل ہیں تو ان میں ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی آتے ہیں جن کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں جیسے انسولین ریزسٹنس اور ویری لو ایمینیوٹی پاور اور ڈائیٹیشنز اور نیوٹریشنز کے سپیشلسٹ کا بھی یہی ماننا ہے کیونکہ اگر کسی مدومے کے مریض کو کورونا ہو جاتا ہے تو اس کا جو ریکووری ہوتی ہے وہ بہت دیری سے ہوتی ہے اب اس تھیتی میں ہر ڈائیبیٹیشنز کے مریض کے مند میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ایسی کیا چیز کھائیں یا ایسا کونسا ڈائیٹ پلین ہم فالو کریں جس سے ہماری ایمینیوٹی پاور بھی مضبوط ہو اور ہم اس کورونا کی مہاماری سے بھی بچ جائیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بی ہیلدی این لیو ہیلدی کی طرف سے کورونا کال میں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کا بہترین ڈائیٹ پلین کیا ہو اور ساتھ ہی انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اس بارے میں کچھ اہم جانکاری شیئر کریں گے تو دوستو پوری جانکاری کے لئے ویڈیو کو لاس طرق ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ نہ کریں تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اس ڈائیٹ پلین میں جو بھی ہم نے فوڈ شامل کی ہیں ان سبھی کا گلائسیمک انڈیکس ویلیو لو ہے اور سبھی فوڈز میں بھرپور ماترہ میں نیوٹرینز ہیں جو ڈائیبیٹیز کو نورمن رکھتے ہوئے ہماری ایمیونٹی پاور کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے گلائسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے اس بارے میں ویستار سے آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے لیکن ابھی کے لئے آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگ گلائسیمک انڈیکس ویلیو والے فوڈز ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لئے فائدے مند ہوتا ہے وہیں ہائی انڈیکس ویلیو والے فوڈز بلڈ شکر لیویل کو تیزی سے بڑھاتے ہیں جو کی پیشنٹ کے لئے خطرناک ہوتا ہے اپنے دن کی شروعات ایک گلاس گنگونے پانی کے ساتھ کریے یہ آپ کی باڈی کے ٹاکسنز کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے مدومے کے روگیوں کے لئے صبح نہار مو کا یہ نسکہ کافی لابدائک ہے جس میں آپ کو ایک چمچ میتھی پاودر ایک گلاس پانی میں ڈال کر پینا ہے یہ نسکہ نہار مو لینے سے بلڈ شکر لیویل پورے دن کنٹرول میں رہتا ہے بریک فاسٹ لیکویڈ میں آپ ایک گلاس چائے یا کافی بینہ شکر اور کریم کی یا چھاچ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی سبزیوں کے ساتھ ایک کٹوری دلیا یا گیہوں کا دلیا خواہ سکتے ہیں دلیا ایک نیوٹریشیز ڈائیٹ ہے جس میں آپ کو بھرپور ماترہ میں پروٹین اور ویٹیمن ملتا ہے اور یہ مدومے کے روگیوں کے لئے اس لئے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کا گلاسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اور اس میں کامپلیکس کاربوہائیڈریٹ کی ماترہ بھی کم ہوتی ہے یا پھر آپ مونگ دال کا چیلا یا ویجیٹیبل اوٹس اپما لے سکتے ہیں دوستو اوٹس ایک ہیلڈی آپشن ہے ایمینوٹی پاور بڑھانے کا اس میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے اور بیٹا گلوکین بھی پایا جاتا ہے یہ و بی سی یعنی وائٹ بلڈ سیلز کو اتیجت کرتا ہے اور وائرس کے سنکرمن سے باڈی کی رکشہ کرتا ہے یا ساتھ ہی ہول ویڈ بریٹس کے ساتھ آپ انڈے کی سفیدی یا ویجیز بھی لے سکتے ہیں دوستو مدومے کے روگیوں کو بھوچن کے بیچ لمبے انترال سے بچنے کے لئے کچھ گھنٹوں کے بعد کھانے کی سالہ دی جاتی ہے اسی لئے ناشتے کے بعد دو گھنٹے کا انترال لیں اور پھر یہ اگلا چھوٹا بھوچن لیں جس میں ایک کپ گرین ٹی مٹھے بھر بھونے ہوئے چنے اور اس کے ساتھ ایک پورا فل لے سکتے ہیں جن میں ناسپاتی سیپ سنترا پپیتا امرود آدھی کوئی بھی ایک فل کا آپ سیون کر سکتے ہیں مدومے روگیوں کے ڈائٹ چارٹ میں ایک اچھا پوسٹک دوپیر کا بھوچن وہ ہے جو آپ کو اگلے بھوچن تک پیٹ بھرا ہوا محسوس کراتا ہے ایک بڑی کٹوری موسمی سبزی ایک کٹوری دال کالے چنے انکرویت دال چکن فش ساتھ ہی دو سے تین گہوں یا راگی کے آٹے کی روٹی سلاد اور دہی کے ساتھ لے سکتے ہیں ساتھ ہی ویجیٹیول اوٹس کھا سکتے ہیں اور آدھی کٹوری براؤن رائز بھی لے سکتے ہیں شام کا ناستہ چار سے ساڑے پانچ کے بیچ میں نردھارت کریں جس میں آپ ایک پورا فل لے سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ کو تھوڑی بھوک محسوس ہو رہی ہے تو براؤن بریٹ سے بنا ویج سینڈوچ ویداؤٹ مکھن چیز وغیرہ لے سکتے ہیں یا ساتھ ہی گرین ٹی یا کچھ بھونے ہوئے چنے کا بھی سیون کر سکتے ہیں رات میں عام طور پر سوست لوگوں کو بھی کم کھانے کی سلا دی جاتی ہے ڈیابیٹیک پیشنٹ کے پاچن پرانالی کمزور ہونے کے کارن کھانے پچانے میں دکت آتی ہے ایسے میں انہیں ہلکا بھوجن دینے کی ضرورت ہے آپ ڈینر میں ہائی فائبر یک تھری سبزی کھا سکتے ہیں جس میں ایک کٹوری ساگ سرسوگا ساگ سویا سویا چنگس پالک بھتوہ ساتھ ہی دو سے تین ملٹی گرین آٹے کی روٹی سلاد کے ساتھ لے سکتے ہیں یا پھر آپ ایک کٹوری ویجریپل اوٹس کا بھی سیون کر سکتے ہیں رات میں سونے سے پہلے آپ کو ایک چمچ ہلدی والا دودھ ضرور لینا ہے ہلدی والے دودھ کا سیون کرنے سے اچھی گہری نیند آتی ہے اور ساتھ ہی یہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ہی اس میں موجود کرکیومن ایمیونٹی بوشٹنگ کا بھی کام کرتا ہے دوستو یہ تو تھی ایمیونٹی بوشٹر ہیلتی ڈائیٹ شارٹ ڈائیبیٹک مریضوں کے لئے اور ڈائیٹ کے ساتھ ڈائیبیٹک پیشنٹ اپنی دوائیاں صحیح سمیے پر کھائیں اور انہیں اگر کرونا کے لکشن دکھائی دیں تو خود کو وہ سیلف آئیسولیٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو ماسک پہنے اور سوشل ڈسٹینسی کا خاص خیال رکھیں دوستو کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کرنے جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ بھی ہیلتی ان لیویلتی یوٹیوب چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو دوانا نہ بولیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے دھنیواد